نظر ملک کی موجودہ سیاسی سوتحال دیکھ کر ایک بار پھر اس سیوشمن نے زمان پارک روح کر لیا اور اب کی بار حمایت پی ڈی ایم کی نہیں بلکہ خان صاحب کی کی جا رہی ہے پی ڈی ایم تو نہ آؤ دیکھ رہی ہے نہ تاؤ عوام کی تکلیفوں کو نظر انداز کر کے بس عمران خان کو شکست دینے میں مشغول ہے اس کے نزدیک صرف عمران خان کو سیاسی سے دور کرنا ہی ملک کے تمام مسائل کا حل ہے اطلاعات آئی ہے کہ ملک میں حجانی کیافیت کے خاتمی اور امن و آمان بحال کرنے کے لیے نئے آرمی چیف جنرل آسم مونی نے ایک بار پھر شہباز سرکار کو شٹ اپ کال دے دی ہے جبکہ دوسری جنرل ایمپورٹر سرکار عدلیہ کے ذریعے خان صاحب کا فوکس عام انتخابہ سے ہٹا کر ان کے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد کیسز کے طرف لگا رہی ہے اور اس مقصد کے لیے عدالتوں کی جنب سے کپتان کو بلاوے بھی آنے لگے ہیں ویڈیو میں یہ سوالات بھی ڈسکس کیے جائیں گے کہ اسٹیبشمنٹ نے زمان پارک کو کون سا بڑا پیغام بھیج دیا کیا عمران خان کی وزیراعظم ہوس میں واپسی ہونے والی ہے اسٹیبشمنٹ کی جانب سے عمران خان کے حق میں کیا فیصلہ ہو گیا لاہورائی کوڑ کے بعد ملک کی کس عدالت نے کس کیس میں خان صاحب کو طلب کر لیا نو لگ نے نواشری کے وطن واپسی کے لیے کیا منصوبہ بندی کی ہے ویڈیو میں آگے چل کے ان سارے سوالوں کا جواب دیا جائے گا اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ جیل برو تحریک سے خوفزدہ حکومت نے ایک اور بڑی بے وکوفی کر لی جنرل آسمونے نے پی ڈی ایم کے خلاف اہم قدم اٹھا لیا ناظرین پی ڈی ایم عمران خان کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے غلطیوں پر غلطیاں کر رہی ہے شہباز سرکار کو تو چاہیے تھا کہ اگر دھوکے سے اقتدار ہتیا ہی لیا ہے تو تھم کر عوامی فلاح کے لیے کام بھی کر لیتی لیکن نہیں حکمران جماعت نے روایتی سیاست کرتے ہوئے مخالفین کو انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنایا اور اپنے جھوٹے کیسز ختم کیے اب اس اتحاد کا اہم ایجنڈا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح خان صاحب کو نا اہل کر کے جیل میں ڈالا جائے اور بڑے میاں کو پاکستان سیاست کے میدان میں دوبارہ سے اتارا جائے لیکن اب اسٹیبشمنٹ آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمانے کی بےوقفی کبھی نہیں کرے گی اس لیے ایک بار پھر نئی آرمی چیف نے ملک کی حالات کو سنبھالنے کے لیے زمان پارک میں اہم ترین پیغام بھیجوا دیا وہ پیغام کیا ہے آگے اسی ویڈیو میں بتایا جائے گا اور یہ سوال بھی اٹھایا جائے گا کہ اسٹیبشمنٹ نے عمران خان کو ہی کیوں ملک کے لیے موضوع قرار دے دیا کیا نئی ملیٹری قیادت نے خان صاحب کے معاملے پر پی ڈی ایم کو ڈبل کروس کر رہی ہے زمان پارک میں پاک فوج کی جنم سے کیا پیغام بھیجا گیا تیل کا خیز خبروں نے ملک میں سیاسی توفان کو مزید بڑھا دیا عمران خان کی نئے حکمت عملی تیار جیل برو تحریک ہر شہر میں شروع پی ٹی اے کے تمام مرکزی رہنمہ پولیس تحویل میں چلے گئے ناظرین وہ جو خان صاحب کو سیاست سے مائنس کرنے کے دعوے کرتے تھے اب خود کسی کا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہے کیونکہ ان کو لانے والے ہی اب ان کو بھیجنے پر تل گئے اسٹیبشمنٹ کے کس بندے نے زمان پارک میں عمران خان کے نام کیا پیغام بھیجا ہے اور وزارت عظمہ پر واپسی کی کیا شرط رکھی ہے اس پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ وفاقی وزہ داخلہ رانہ سندانو نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قانونی ٹیم پاتھی قیادت کے اخلاف مقدمات کے سامان سے دو ججز کو دست بردار کروانے کے لئے سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی سماجی رابطے کے ویب سائی ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کا نام لے کر کہا کہ ان کا رویہ مسلم لیگ نون کے لئے موتے سے بانا ہے ایک جج نواز شریف کے اخلاف مقدمے میں نگران جج رہے ان سے انصاف کی توقع نہیں درجلوں مقدمات پر مخالفانہ فیصلے دے چکے ہیں پاناما، پارٹی لیڈرشیپ، پاک پتن، الارٹمنٹ کیس، رمضان شگر ملز کے مقدمات فیرست میں شامل ہیں قانونی عدالتی روایت ہے کہ متنازے جج متعلقہ مقدمے کی سامان سے خود کو رضا کرانہ طور پر الگ کر لیتے ہیں اور متاثرہ فریق کے درخواست پر بھی متنازے جج بینٹ سے الگ کر دیا جانے کی روایت ہے مسلم ریگ نون کی قانونی ٹیم دونوں ججز کو نواز شریف اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے مقدمات کی سامانت کرنے والے بینچوں سے الگ ہونے کا کہے گی مسلم ریگ نون کی قانونی ٹیم کی جنب سے دونوں ججز سے کہا جائے گا کہ وہ پارٹی کے اخلاف مقدمات نہ سنیں یہ پیشرت گزشتہ روز ہونے والے ایک اجلاس کے بعد سامنے آئے جس کے دوران وزعظم شہباز شریف نے حکومت کے قانونی مہرین سے تفصیلی مشاروت کی تھی پارٹی کے اندرونی ذرائع نہ بتائے کہ جرت مندانہ اقدام کا فائدہ اس صورت میں ہوگا جب دونوں ججز مسلم ریگ نون کے رہنماؤں کے اخلاف مقدمات سے خود کو الگ کر لیں خاص طور پر یہ صورت میں نواز شریف کے لندن سے واپسی کی رہ ہموار ہو سکتی ہے اندرونی ذرائع نے کہا کہ نواز شریف وطن واپسی سے قبل الازیزیہ کرپشن کیس جس میں وہ سات سال قید کارٹ رہے تھے میں ریلیف چاہتے ہیں نواز عمران خان نے ناصر پی ڈی ایم کو توڑ کر رکھ دیا ہے بلکہ اسٹیبشمنٹ کے بھی چکے چھڑا دیا ہیں یہی وجہ ہے اب طاقتوروں سے بھی کپتان کے نام خیص غالی کے پیغامات محسن ہونے لگے اطلاعات کے مطابق مسلمی ذرہا کے سربراہ اجاز الہاقہ کہنا ہے کہ عمران خان کو واضح کیا ہے اسٹیبشمنٹ کے خلاف بولے تو ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اسلام آباد میں پریس کانفرس کے دوران اجاز الہاق نے کہا کہ مجھ پر ایک اشاریہ آٹھ عرب کی منی لانڈنگ کا الزام ہے بغیر نوٹس کو پڑے اسے غلط طریقے سے نشر کیا گیا یہ بتا دیں کہ ایک اشاریہ آٹھ عرب ڈالر ہیں یا ریال یا یہ کتری رقم ہیں یا کوئی اور کرنسی سربراہ مسلمی ذیاء نے کہا کہ میرے والد ذیاء الہاق نے پاکستان کو نہ صرف اعتمی طاقت بنایا بلکہ بھارت کو پیغام بھی دیا بین ازیر بھٹو مرہوم نے ڈاکٹر بشارت الہی کو بتایا تھا کہ جنرل ذیاء الہاق ایمان دار ہیں والد کے آکانٹ میں دو لاکھ پینتالیس ہزار روپے تھے اجاز الہاق نے کہا کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں میرے والد نے وردی میں جان دی تھی تو میں اسٹیبشمنٹ کو نہیں چھوڑ سکتا وہ چھوڑ دیں تو کچھ کہہ نہیں سکتا اداروں کے اقلاف ناروں پر دکھ ہوتا ہے امران خن کو واضح کیا ہے اسٹیبشمنٹ کے اقلاف بولے تو ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے میں برداشت نہیں کروں گا کہ فوج کے اقلاف کوئی بات کرے سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ ملک کو بہران سے نکالنے کا واحد حل انتخابات ہیں اور انتخابات ہونے چاہیے سب کو اپنی انا اور زد چھوڑنی چاہیے میں اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جب تک اتفاق رائے نہیں ہوگا الیکشن کوئی نہیں مانے گا حکومت تحریک انصاف کو خود اسمبلی میں آنے کی دعوت دے اجازالعق نے مزید کہا کہ ملک کا وزیر دفاع دیوالیہ کی بات کر رہا ہو تو حالات کا اندازہ تو ہو جاتا ہے میں ملک کے لئے فکر مند ہوں چھے مرتبہ اسمبلی کا رکن بنا اب تو الیکشن لڑنے کو دل نہیں کرتا عدلیہ اور اسٹیبشمنٹ ملک کا سوچیں اپنا اپنا کردار ادا کریں ماضی میں سابق ایرمی چیف عبدالوحید کاکر نے کردار ادا کیا اسٹیبشمنٹ اب بھی کردار ادا کریں نظر اسلام آباد آئی کورٹ نے عمران خان کا ممنوع فرنی کیس میں 28 فروری کو بینکنگ کورٹ میں پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے اسلام آباد آئی کورٹ کے بینچ نے عمران خان کی عبوری زمانت کی دوران ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کے درخواست کے حسامات کی عدالت نے عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیشی کے صدا مستد کرتے ہوئے 28 فروری کی ذاتی حیست میں بینکنگ کورٹ میں پیش ہونے کا حکم دیا جسس محسن اخترکیانی اور جسس تاریخ محمود جہانگیری نے احکامات جاری کیے جسس محسن اخترکیانی عمران خان کی میڈیکل ریپورٹس ٹھیک نہیں تو سرکاری ریپورٹس کہاں ہیں کیا وزیر آباد واقعے پر ایم ایل سی ہوا وہ کدھر ہے پنجاب حکومت نے کوئی تو میڈیکل بورٹ بنایا ہوگا پراسیکیورٹر رزوان آباسی نے کہا کہ عمران خان کو مشروع طور پر عبوری زمانہ دی گئی تھی عمران خان نے شامل تفتیش ہونے اور ہر سماعت پر پیش ہونے کی یقین دہانی کروائی تھی عمران خان عبوری زمانت کے بعد ٹرائل کورٹ میں ایک بار بھی پیش نہیں ہوئے ملزم کو پیش نہ ہونے کے لیے غیر مہینہ مدد نہیں دی جا سکتی یہ عمران خان کی میڈیکل ریپورٹ نہیں بلکہ ایک پرائیوٹ اسپتال کے ڈاکٹر کا سیٹفیکیٹ ہے عمران خان جس پرائیوٹ اسپتال کے مالک ہیں کہ اس کے ریپورٹ مانی جا سکتی ہے عدالت نے پرسیکیوٹر سے مقالمے میں کہا کہ وہ تو ایک استثناء مانگ رہے ہیں آپ چھے ماہ کے استثناء دینا چاہتے ہیں اگر آپ حاضر سے استثناء کے مخالفت کریں گے تو پھر میڈیکل بارڈ تشکیل دینا پڑے گا 28 فروری کی ذاتی حیست میں بینکنگ کورٹ میں پیش ہونے کا حکم دیا جسس محسن اخترکیانی اور جسس تاریخ محمود جہانگیری نے احکامات جاری کیے جسس محسن اخترکیانی عمران خان کی میڈیکل ریپورٹس ٹھیک نہیں تو سرکاری ریپورٹس کہاں ہیں کیا وزیر آباد واقعے پر ایم ایل سی ہوا وہ اکیدر ہے پنجاب حکومت نے کوئی تو میڈیکل بارڈ بنایا ہوگا پراسیکیوٹر رزوان آباسی نے کہا کہ عمران خان کو مشروع طور پر عبوری زمانہ دی گئی تھی عمران خان نے شامل تفتیش ہونے اور ہر سماعت پر پیش ہونے کی یقین دہانی کروائی تھی عمران خان عبوری زمانت کے بعد ٹرائل کورٹ میں ایک بار بھی پیش نہیں ہوئے ملزم کو پیش نہ ہونے کے لئے غیر مہینہ مدد نہیں دی جا سکتی یہ عمران خان کی میڈیکل ریپورٹ نہیں بلکہ ایک پرائیوٹ اسپتال کے ڈاکٹر کا سیٹفیکیٹ ہے عمران خان جس پرائیوٹ اسپتال کے مالک ہیں یا اس کے ریپورٹ مانی جا سکتی ہے عدالت نے پرسیکیوٹر سے مقالمے میں کہا کہ وہ تو ایک استثناء مانگ رہے ہیں آپ چھے ماہ کے استثناء دینا چاہتے ہیں اگر آپ حاضی سے استثناء کے مخالفت کریں گے تو پھر میڈیکل بورٹ تشکیل دینا پڑے گا